لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے اقوال کے زمن میں ہم وعدے کے پورا کرنے کو ڈسکس کر رہے ہیں آج چند ایک اقوال اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہو نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وعدے کو پورا کر اور اللہ تعالیٰ کے نام پر جو نظر مانی جائے اس کی وفا ضروری کر اپنے اقرار کو نہ توڑ اپنے اہد کے خلاف نہ کر اور اپنے دشمن کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اہد اور اقرار تیرے لیے باعث امن دھیرایا ہے سبحان اللہ تو ایمان لایا ہے تو اللہ کا ماننے والا ہے تیری بات سچی ہونی چاہیے چاہے تیرا قول و قرار دشمن سے کیوں نہ ہو تیری بات سچی ہونی چاہیے تیرے وعدے پورے ہونے چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مسلمان بنایا ہے ایمان والا بنایا ہے اسی طرح فرمایا کہ دیکھو اپنے اہد و پیمان کو وفاداری کے ساتھ محفوظ رکھ کہ اس کے عوض بہت اچھا بدلہ ملے گا پھر فرمایا جس کام کے کرنے کا اپنی جان پر بھروسہ نہ ہو اس کا وعدہ نہ کر بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یا تو انڈر پریشر آ جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے اسپیشلی میں نے بزنس کی ورلڈ میں بہت دیکھا ہے کمیٹمنٹس ہوتی ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے وہ ان کمیٹمنٹس کو پورا نہیں کر سکتے لیکن کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے اس لیے کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں اور کرنے کے بعد اس کو پورا بھی نہیں کرتے تو اپنی مارکٹ میں نام بھی خراب کرتے ہیں اور دوسرے کو دھوکہ بھی دیتے ہیں دوسرے کو لٹکا کے بھی رکھتے اس کا کام بھی نہیں ہوتا تو ایسے کاموں سے اجتلاب کرنا چاہیے جس کام کے کرنے کی اپنی جان میں دم ہو اسے لے لو اس کا وعدہ کرو ورنہ کہو بھائی یہ میں نہیں کر سکتا مجھ سے بہت بڑا کام ہے دیکھیں آپ لوگ مجھے بہت ساری سوالات بھیجتے ہیں کچھ پرسنلی بھیجتے ہیں اور کچھ یہاں لکھ کے بھیجتے ہیں بجائے اس کے کہ میں آپ سے ایک ایسی بات کہوں ہاں جی بلکل جی ہو جائے گا اور میں جانتا ہوں کہ ایک کام ابھی نہیں ہو سکتا تو آپ بھی لٹکتے رہیں گے اس امید میں رہیں گے کہ یہ آپ کر دیں گے تب کر دیں گے تھوڑے دنوں کے بعد آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بس ایسی کہتے رہتے ہیں کرتے کلاتے نہیں ہیں اچھا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اتنے سارے سوالات آتے ہیں اور بعض سوالات بہت زیادہ تحقیق طلب ہوتے ہیں کہ ایک آدھے گھنٹے کی بات کرنے کے لیے کئی گھنٹے کتابیں کھنگال کر انفرمیشن کو جوا کرنا پڑتا ہے کبھی کتابیں ڈھونڈ نہیں پڑتی ہیں سامنے نہیں ہوتی ہوں کتابیں ڈھونڈ نہیں پڑتی ہیں نکالنے پڑتی ہیں کہ بھئی اس سبجیکٹ کے اوپر کیا معاملہ ہے اور لوگ کبھی بے چین ہو جاتے ہیں وہ ایک دن میں دو دو تین تین دفعہ میسیجز کرتے ہیں آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہم نے آپ کو ای میل کیا تھا ہم نے میسیج کیا تھا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں مصروف ہوں کیونکہ میری اور مصروفیات بھی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کالج میں پروفیسر ہوں میری اپنی کلاسز بھی ہوتی ہیں اپنا دوسرا کام بھی ہوتا ہے دفتری معاملات بھی ہیں زندگی کے معاملات بھی ہیں اتار چڑھاؤ بھی زندگی میں ہوتا ہے کہیں مصروف بھی ہو سکتا ہوں کہیں سفر بھی ہو سکتا ہوں تو اگر کسی بات کے آنے میں تاخیر ہو جائے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو اگنور کر دیا میں بھی انسان ہوں میں بھی سارا وقت بیٹھ کے میسیجز نہیں چیک کر سکتا پھر ٹائم ڈیفرنس ہے آپ کی رات میری صبح میری صبح آپ کی رات بہت سارے معاملات چل رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھا کریں اور جن چیزوں میں آپ ریسنٹلی بھی میں نے کچھ لوگوں سے معذرت کی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کام میں ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اتنے کاموں میں جڑا ہوا ہوں کہ میں ان کو مینج کر رہا ہوں اور ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی ایک چیز سامنے رکھی اور میں نے بتا دی کیونکہ میں کام تحقیق سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جو بات آپ کو بتاؤں اس کا ریفرنس بھی ساتھ دو تو یہ ٹائم درکار ہوتا ہے اس میں آپ میں سے کچھ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ بات سمجھتے نہیں وہ جلد بازی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے پوچھا ہے آپ ابھی بتا دیں میں کبھی صبح اٹھ کے فجر پہ چیک کرتا ہوں ہماری صبح کے دو بجے کے میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس سر آپ فوراں ہمیں اس کا جواب دے دیں تو اس طرح کے جو معاملات ہیں میرا بھائی آپ خود بھی نہ کریں کیونکہ پھر میرے پر ایک انڈیو پریشر پڑتا ہے کیا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور میں نہیں دے دیں میں دے نہیں پا رہا ہوں جو لوگ چاہتے ہیں مجھ سے اس ٹائم فریم میں تو آپ بھی تھوڑا سا اس بات کا خیال کریں تو بہتر ہے اب میرے ساتھ کوئی ٹیم نہیں ہے یہ بھی بتا دوں بہت سارے لوگ سمجھنے شاید میرے ساتھ کوئی ٹیم کام کر رہی میں پھر کوئی ٹیم نہیں ہے میں سارا کام اکیلے کرتا ہوں ریسرچ بھی میں نے کرنی ہے جما بھی میں نے کرنے ہیں ریکارڈنگ بھی میں نے کرنی ہے ایڈیٹنگ بھی میں نے کرنی ہے پروڈکشن بھی میں نے کرنی ہے اپلوڈنگ بھی میں نے کرنی ہے سوالات کے جوابات بھی میں نے ہی دینے ہیں اور پھر باقی زندگی کے مراحل بھی ساتھ چل رہے ہیں تو اسی لیے ذرا اس میں دھیرج رکھیں خیر بات سے بات نکلتی ہے تو میں نے آپ سوچا کہ آپ سے یہ بات بھی شیئر کرلوں تو بہرحال جس کام کرنے کا یارہ نہ ہو اس کا وعدہ نہ کروں کبھی کبھی میں آپ سے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی ابھی تو نہیں انشاءاللہ بعد میں کیونکہ اتنے زیادہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اسی لیے جو ہے مشکل ہو جاتا ہے اب یوسف علیہ السلام پر ہم کام کر رہے ہیں اب یوسف علیہ السلام پر ایک ایسا کام کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایسے ایسے اس میں زخائر ہیں اس لیے میں نے آپ کو کنسائز سٹوری بتا دی بہت سائے لوگ جانتے تھے اب ہم ان میں چھپے ہوئے موتیوں کو اپنی طالب زمانہ کوشش کے تحت جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ذہن میں اُبھر سکتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام سے یوں بدگمان ہو گئے کہ والد صاحب ہمارے ساتھ انتیازی سلوک کر رہے ہیں تو اس کا آج ہم نے جواب دینے کی کوشش کی کہ سلوک امتیازی نہیں تھا لیکن محبت پر انسان کا بس نہیں چلتا پھر عمر کا فرق ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک جوان بچہ ہے تو التفات کا فرق پھر ایک چھوٹا بچہ جو درجہ نبوت پر ہو اس کی طرف ایک نبی کا دلی میلان اور ہوتا ہے اور ایک اور بچہ جو غیر نبی ہو اس کی طرف دلی میلان اور ہوتا ہے لیکن کہیں بھی قرآن پاک کے متعلق سے آپ کو یہ بات سامنے نہیں آئے گی نہ حدیث مبارکہ سے یعقوب علیہ السلام نے معاذ اللہ کی پناہ کہ اپنے بچوں کے حقوق میں امتیازی حیثیت اختیار کی ہو ایسا نہیں کیا اور بھائیوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے احبو محبت کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے ٹھیک ہے تو بارال تو ان چیزوں میں پھر ہم جاتے ہیں پھر تحقیق ہوتی ہے تو وقت درکار ہوتا ہے تو اسی لئے بعض دفعہ میں معذرت کر لیتا ہوں بعض دفعہ آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی دوسرے ذرائع سے اس علم کو حاصل کر لیں ہو سکتا ہے یا تو میں اس قابل نہیں کہ آپ کو اس علم تک پہنچا سکو میرا علم اتنا وسی نہیں یا میں اس سبجیکٹ میٹر کا ٹاپک کا حق نہ ادا کر سکوں اس لئے دوسرے ذرائع سے آپ اس انفرمیشن کو لے لیں میں دوسری چیزوں میں کام کر رہا ہوں خیر تو اسی طرح حضرت علی کر رواللہ اجہوں نے کیا فرمایا کہ دیکھو جس کام کے کرنے کا اپنی جان پر بھروسہ نہ اس کا وعدہ نہ کر اور فرمایا اس شر کا وعدہ نہ کر جس سے کسی کو خیر نہ ملے کوئی کسی ایسے کام کے کرنے کا وعدہ نہ کرو جو شر اور فساد کا معاملہ ہو کہ بھئی انسان کہہ سکتے ہیں نا یار میں نے تو وعدہ کر لیا مجھے پورا کرنا پڑے گا بے شک کام غلط ہے نہیں نہیں غلط کام کا وعدہ نہ کرو وعدہ کرنے سے پہلے کام کو جانچو پڑتا لو کیا ایکسپیکٹیشن ہے کیوں ہے ہوگا کیا کیوں مانگی جارہی ہے یہ چیز کیوں پوچھا جارہا ہے ایسا کرنے کے لیے تو اس شر کا وعدہ نہ کر جس سے کسی خیر کو نہ پائے اور اس خیر کا وعدہ مت کر جس سے شر پیش آئے سمجھا رہی ہے بات بظاہر خیر ہے تیرے لیے یا کسی کے لیے پر اس میں شر بھی چھپا ہوا ہے بہت ساروں کے لیے اور ایسے شر کا وعدہ بھی نہ کر جس سے کوئی خیر نہ نکلے تو اسی لیے خیال کرو کن چیزوں کا وعدہ کر رہے ہو پھر وعدہ کرتے ہو تو اس کو نبھاؤ لیکن شر کا معاملہ جدہ ہے تو بہرحال یہ چند اور اقوال تھے اس زمن میں کہ وعدے کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ پھر کچھ اور اقوال کے ساتھ کسی اور سبجیک میٹر کے تحت آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ موسیقی